آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانس لوکیشن ان کروموسومز کروموسوم کے اندر سٹرکچرل چینجز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں سے ایک سب ٹاپک ہے آج ٹرانس لوکیشن نام سے پتا چل رہا ہے کہ کروموسوم کا کچھ پورشن کسی دوسرے کروموسوم کے پاس چلا جائے گا ٹرانس لوکیٹ ہو جائے گا یعنی لوکیشن چینج ہو جائے گی کروموسوم کے کچھ سیگمنٹ کی اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو ایسا ہو جائے کہ جو نون ہومولوگس کروموسومز ہیں ان کے درمیان کروسنگ آور ہو جائے اگر جیسے کہ یہ دو ہومولوگس ہیں ان دونوں کے درمیان کروسنگ آور ہونی چاہیے تھی اور یہ دو ہومولوگس ہیں ان دونوں کے درمیان کروسنگ آور ہونی چاہیے تھی لیکن یہ نون ہومولوگس ہیں ایک دوسرے کے کروموسوم نمبر ون اور سیون یہ کروسنگ آور کر لیتے ہیں اور کروسنگ آور کی وجہ سے دونوں کا سیگمنٹ ایک دوسرے کے پاس چلا جائے گا نیچے ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں دونوں کا سیگمنٹ ایک دوسرے کروموسوم کے پاس چلا جائے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریسی پروکل ٹرانس لوکیشن ہے یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک ہی کروموسوم کا میٹیریل دوسرے کے پاس گیا ہو اس میں بلکہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کروموسوم کا میٹیریل دوسرے کے پاس اور دوسرے کروموسوم کا پہلے کروموسوم کے پاس آ گیا یعنی کہ یہ دونوں نون ہومولوگس تھے اور ان کے درمیان کروسنگ آور ہو گئی اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کازٹیو ایجنٹ کی وجہ سے میوٹیشن کی وجہ سے ادھر سے یہ کروموسوم کٹ جائے اور ادھر سے یہ کروموسوم کٹ جائے تو دونوں جب انزائم ان کو ریپیئر کریں گے غلطی سے انزائم اس کا پارٹ ادھر اٹیج کر دے گا اور اس کا جو پارٹ ہے وہ ادھر اٹیج کر دے گا تو یہ بھی ریسی پروکل ہو جائے گی ٹرانس لوکیشن اب ٹرانس لوکیشن بیلنس کس کنڈیشن میں کہلائے گی اور ان بیلنس کس کنڈیشن میں کہلائے گی ایسی ٹرانس لوکیشن جس میں کروموسوم کا پارٹ ایکسچینج ہو جائے نون ہومولوگس کے درمیان یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹل جینیٹک میٹیریل تو اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا تو یہ بیلنس ٹرانس لوکیشن کہلائے گی لیکن اگر ہمارے پاس ایک کروموسوم کا کچھ پارٹ لاس ہو جاتا ہے اور دوسرے کا پارٹ ایکسٹرا بن جاتا ہے تب یہ ان بیلنسڈ ہوگا ان بیلنس کروموسوم کی جو اماؤنٹ ہے یا ڈی این اے کی اماؤنٹ ہے ان بیلنس ٹرانس لوکیشن زیادہ تر نیکس جنریشن کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس اگزمپل ہے ڈاؤن سنڈروم کی ڈاؤن سنڈروم کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون اور فورٹین کے درمیان ٹرانس لوکیشن کی وجہ سے ہے فورٹین کے علاوہ ففٹین بھی ہو سکتا ہے یہاں پر لیکن ٹوانٹی ون ہوگا لازمی اب اس کے اندر ہمیں یہ پتا ہے کہ کروموسوم نمبر فورٹین بھی پہلے ہوگا اس کا ہومولوگس اور کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون کا بھی دوسرا ہومولوگس ہوگا ان دونوں کے ملنے سے ایک کروموسوم بن گیا دونوں کا پارٹ اکٹھا ہو گیا اور ایک ہیٹ مطلب کہ ایسا کروموسوم بن گیا جس میں دونوں پارٹس ہیں کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون کا پارٹ بھی ہم ریڈ میں دیکھ رہے ہیں اور بلو میں کروموسوم نمبر فورٹین کا پارٹ اب جو ہومولوگس کروموسوم ہوتے ہیں وہ میوسس کے دوران ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں ہومولوگس کروموسوم فرض کریں اب یہ تین ہے یہ کروموسوم نہ تو اس کا ہومولوگس ہے تو یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن یہ کروموسوم کرومسوم نمبر 14 کا تھوڑا سا پارٹ ادھر ہومولوگس ہے اور کرومسوم نمبر 21 کا پارٹ ادھر ہومولوگس ہے جو ریڈ میں شو کیے گئے ہیں تو یہ سائن ایپس کریں گے کروسنگ آور کریں گے میوسس کے دوران اور میوسس سے پھر آگے اس طرح کے گیمیٹس بن سکتے ہیں یہ گیمیٹ جو ہے یہ نارمل ہوگا اس میں ایک کرومسوم نمبر 14 اور ایک 21 اس کے اندر 21 اور 14 جو نارمل آنے تھے وہ بالکل نہیں ہے بلکہ ایک مکسچر والا آ چکا ہے اور ایک ایسا کرومسوم آئے گا سوری ایک ایسا گیمیٹ بنے گا جس میں ایک نارمل کرومسوم نمبر 1 اور ایک مکسچر والا کرومسوم نمبر 1 آ جائے گا تو یہ کاز کرے گا جب نارمل فرٹیلائزیشن ہوگی فرض کریں نارمل گیمیٹ آیا اس میں کرومسوم نمبر 21 تھا اور کرومسوم نمبر 14 یہ بلو والا تھا دونوں آ کر اکٹھے ہوئے پیرز دوبارہ بنائے تو اس کے اندر کرومسوم نمبر 21 کے تو دونوں موجود ہیں یہ نارملی اور کرومسوم نمبر 14 کے تقریباً موجود ہیں تھوڑا سا پارٹ میسنگ ہے اس جگہ پر تھوڑا سا پارٹ اوپر جو ریجن نکلا ہوا ہے باہر کی طرف یہ کرومسوم نمبر 21 کا ہے مطلب کہ یہاں پر کرومسوم نمبر اس انڈویجول یہ ڈیپلائیڈ انڈویجول ہے جو یہ والا اس کے اندر کرومسوم نمبر 21 اکیلا الگ سے نظر نہیں آئے گا کیریو ٹائپنگ کرتے دوران لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا نظر آ رہا ہے کرومسوم تو ٹوٹل لیکن جو جینز ہیں کرومسوم نمبر 21 کے جو فنکشنل جینز ہیں وہ سارے ادھر آ گئے تو کرومسوم نمبر 1 ہمارے پاس ہو گیا تین فارم میں اب تین اس کے لئے یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے ٹو این پلس ون ٹرائی سومی اس کے لئے ٹرائی سومی اکیلا ورڈ یوز نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے استعمال کریں گے پارشل ٹرائی سومی پارشل ٹرائی سومی ہے کرومسوم نمبر 21 کی تیسرا جو ممبر آ رہا ہے ٹرائی مینز وہ تیسرا ممبر کمپلیٹ نہیں ہے پیر میں تو اس وجہ سے اس کو پارشل ٹرائی سومی کہیں گے فیمیلیل ڈاؤن سینڈروم بھی کہیں گے اس کو اس انڈویجوال میں جس میں یہ پرابلم آیا فرض کریں یہ فیمیل تھی فیمیل میں اباو فورٹی یہ ڈاؤن سینڈروم کاز کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب ڈاؤن سینڈروم کاز کیوں ہوا کیونکہ اس فیمیل میں جب جن سیلز کی میوسیس ہونی تھی ان سیلز کا کروموسوم ٹرانس لوکیٹ ہو گیا کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون اور فورٹین جس کی وجہ سے کاز ہوا ڈاؤن سینڈروم تو اس کا کازٹیو کروموسوم کونسا ہے ٹرانس لوکیشن آف کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون یعنی پارشل ٹرائی سومی آف کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون اور جو پورشن تھوڑا سا پورشن جو کروموسوم نمبر ٹوانٹی کا ادھر سے لاؤسٹ ہے وہ پورشن ہو سکتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے کچھ فینو ٹائپ میں چینجز بھی آئیں اور جو پورشن ایکسٹرا ہے اس کی وجہ سے بھی فینو ٹائپ میں بہت ساری چینجز آئیں گی جیسے کہ یہ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن سینڈروم کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں بہت ساری ایسے علامات ہوں گی اس کے علاوہ یہ کروموسوم نمبر ٹورٹین پہ ایک ایکسٹرا پورشن باہر کی طرف نکلا ہوا ہے ایرو کے ساتھ یہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر کروموسوم نمبر ٹورٹین شامل ہے سوری ٹوانٹی ون شامل ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی سکس اور ایکس وائے موجود ہیں ٹوٹل ٹورٹین اور کروموسوم نمبر ٹورٹین کا ٹوانٹی ون کا سوری کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون کا کروموسوم نمبر ٹوانٹی ون کا ٹو آرم دونوں کے جو لارج آرم تھے اس کے اندر وہ اٹیچ ہیں پی آرم شورٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اور پی آرم لارج آرم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو سمٹمز اس کے اندر کیریو ٹائپنگ سے پتا چلے گا کیریو ٹائپنگ سے ٹوٹل کروموسوم کی تعداد تو ٹورٹی سکس ہی ہوگی لیکن جو کروموسوم ٹرانس لوکیٹڈ ہے اس کی شیپ تھوڑی چینج ہوگی اس کے اندر بینڈز جو بنتے تھے جی بینڈنگ کے میتھڈ سے وہ ڈیفرینٹ ہوں گے تو اس طرح سے کروسنگ آور ہوگی اس کی ڈیٹیل شو کی گئی ہے کروسنگ آور ان کروموسومز کی دکھائی گئی ہے جو کہ نارمل نہیں ہے جن کے اندر دونوں پارٹ موجود ہیں یہ ایسی کنڈیشن میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں کروموسوم موجود ہیں ایک لاؤس نہیں ہوا ہمارے اوپر جو ایگزمپل تھی ہمارے پاس اس میں اس کے ساتھ کا جس کے اندر دو چھوٹے آرم ہوں گے صرف دو چھوٹے آرم ہوں گے وہ لاؤس ہو چکا ہے اس میں ایگزمپل میں شو نہیں کیا